عامر صاحب بھی مجھے جوائن کر رہے ہیں سینئر تذیعہ کار رہے ہیں عامر صاحب اسلام علیکم اچھا عامر صاحب سم لوگ کنیکٹ ہو رہے ہیں کیونکہ میں عامر صاحب سے بھی یہی سوال کرنا چاہتی ہوں کہ اب جو الیکشن ایک دوہزار سطحہ میں ترمیم کا بل منظور کرایا گیا ہے جس میں دو چیزیں بڑی امپورٹنڈ ہیں ایک تو یہ تاریخ جس میں الیکشن کی تاریخ صدر نہیں اب الیکشن کمیشن کا اختیار ہوگا اور دوسرا یہ کہ کوئی بھی عدالت اگر کسی شخص کو ناہل خرار دیتی ہے تو وہ ناہلی اس دن سے لے کر پانچ سال تک ہوگی یعنی کہ یہ حیات ناہلی نہیں ہوگی عامر صاحب آپ کو میری واضح آ رہی ہے السلام علیکم والیکم السلام میں ابھی وہ کانٹیک کیا ہے میں نے مجھے اپنا سوال دھورا دیجئے گا میں سوال کو آپ کو بلکل سر کروں گی سوال میرا یہ عامر صاحب کہ یہ جو الیکشن ایک 2017 میں ترمیم کا بل منظور ہوا ہے جس میں دو چیزیں بڑی امپورٹنڈ ہیں ایک تو یہ کہ اب کوئی بھی کوٹ شایے وہ سپریم کوٹ ہو ہائی کوٹ ہو جس بھی شخص کو ناہل کرتی ہے وہ پانچ سال کے لی ہوگا اس سے لے کر اور دوسرا الیکشن کی تاریخ صدر نہیں اب الیکشن کمیشن کا اختیار ہوگا تو یہ پرسن سپیسیفک جو ایک الزام لگایا جاتا ہے یہ پرسن سپیسیفک قانون سازی کے لیے اب تک پارلمنٹ کو استعمال کیا گیا اس حکومت کی طرف سے تو یہ بھی ایسی ہی کوشش لگتی ہے آپ کو نہیں ظاہر ہے یہ تو آپ نے سوال میں جواب بھی دے دیا ہے یقینا یہی صورتحال ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی بھی قانون سازی ہوئی ہے وہ کچھ مقصود افراد کو اور خاندانوں کو فائدہ پہنچانے کیلئے ہوئی ہے اور یہ اسی کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک تسلسل ہے یہ ظاہر ہے کہ نواز شریف صاحب کے پانچ برسو کہیں گے جی مکمل ہو گئے اور اب وہ انتخاب میں حصہ لے سکتے ہیں لیکن پہلا تو ان کو غالباً دوہزار سترہ میں ان کو سزا ہوئی تھی جب ان کو سکولپائی کیا گیا تھا اچھا اسی طرح اگر آپ یہ کہتے ہیں صدر کے اختیارات محدود کرنا چاہتے ہیں یہ بھی اسی طرح کی چیز ہے تو پھر صدر کے حدے کی ضرورت کیا ہے اگر آپ سے آپ کو ہر چیز لے لینی ہے گورنر سے جیسے گورنر کے ساتھ بھی یہاں پر ہوا ہے سندھ میں اور دیگر جو نمائندے ہیں ان کی بھی بہت سریمونیل پوزیشن کی اس کو مزید تمرور کر دیا گیا ہے تو بات ہی کی کرنا کیا چاہتے ہیں اور یہ اس پارلیمنٹ کے ذریعے کرنے کہ جو نامکمل پارلیمنٹ ہے جو ادھوری پارلیمنٹ ہے اور جو اپنی میاد پوری کرنے والی ہے جو ایک متنازہ پارلیمنٹ ہے تو سوچنے کی بات ہی کہ یہ قانون سازی اگر کوئی نئی اسملی آ کے کر رہی ہو لوگوں کو اعتماد دے کے کر رہی ہو تو ازاز اچھا ہوگا کہ جناب کس نے الیکشن کال کرنے اب یہ جو ابرپٹ چینجز آ رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے تو یہ لوگ ظاہرے سوالیں نشان ہو لیے جو بھی قانون سازی ہو لیے اس کے عوام کے مسائل سے تو کوئی تعلق نہیں سمجھیا صاحبہ جی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں عامر صاحب پانی کا مسئلہ ہو یا پھر سڑکوں کا یا پھر ٹرانسپورٹ کا نظام اب اس ساری صورتحال میں میئر کا انتقاب ہو گیا کالامر صاحب اس پر جماعت اسلامی کی شدید تحفظات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ صرف کراچی کے منڈیٹ کو پڑھا کر ڈالا گیا بلکہ لوگوں کو بخیدہ اغوا کر کے ووٹ دینے کی حق سے روکا گیا اب اس ساری صورتحال میں اب وہ بھی گئے ہیں وہ تو خیر مطالبہ بھی کریں یہ بحث ایک طرف لینے کراچی کے مسائل میں آپ کو لگتا ہے کہ میئر کے پاس وہ اختیارات ہوں گے جو کہ ہونے چاہیے اور ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ہمیشہ میئر یہی کہتا ہے کہ اختیارات نہیں ہیں میرے پاس دیکھیں ایک تو یہ بڑی بدخسمتی رہی کہ جو کام کچھ سلوبی سے ہو سکتا تھا مرسا وحاب صاحب ایک پڑھے لکھے قابل شخص ہیں اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر وہ میئر بنتے تو ان کے ساتھ کوئی تنازہ نہ جڑا ہوتا میرے خال میں یہ تنازے کا بوجھ ان کے ساتھ رہے گا اور یہ چیز ہونی نہیں چاہیے تفصیلی طور کے اوپر اور پیپلز پارٹی کے پہلی بار میر آیا پاکستان اس میں کراچی کی تاریخ میں تو نظرہ سا صحیح طریقے سے آ چاہتا تو کیا ہرشتہ ملکہ آپ صحیح کریں بڑا بڑا ان کے اوپر یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے سر پوائنٹ ٹیکن ساہل تک پہنچ گئے سمندری طوفان اور شدید بارشوں میں نقصان سے بچنے کے لیے عوام یہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں دفعہ 144 پر عمل کریں اور ہرگز ساہل کا رخ نہ کریں ساہل سمندر کے نشیبی علاقوں میں رہائش پذیر افراد فوری طور پر محفوظ جگہ پر منتقل ہو جائیں دورانے بارش اور آندھی میں غیر ضروری باہر نکلنے سے پرہیس کریں تمام ضروری عدویات پلاسٹک کے بیگ میں اپنے ساتھ رکھیں بجلی کے تار اور کھمبوں سے دور رہیں اور انہیں ہرگز ناچ ہوئیں یہ جان لیوا ہو سکتی ہیں گاڑی چلاتے ہوئے احتیاط کریں اور سلو ڈرائیونگ کریں گاڑیوں اور موٹر سائیکل کو بجلی کے کھمبوں کے نیچے پارک مت کریں درختوں سائن بورڈز اور پی ایم ٹی کے نیچے کھڑے نہ ہو جنریٹر یا پانی کی موٹر کو گیلہ ہونے سے حد تل امکان بچائیں سندھ حکومت اور انڈی اے میں کی جانب سے عوامی امداد کے لیے ہیلپ لائن نمبرز جاری کیے گئے ہیں عوام سے گزارش ہے کسی بھی امرجنسی کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے سکرین پر موجود ان نمبرز پر فوری رابطہ کریں آندھی اور طوفان سے بچنے کی دعا اے اللہ اسے رحمت بنا اور اسے عذاب نہ بنا اے اللہ اسے نفع والی ہوا بنا اور نقصان والی ہوا نہ بنا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے